پاکستان کے بیلیسٹک میزائل پروگرام کو ایک بار پھر پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے پاکستان کے لیے امریکی پابندیاں کوئی نئی بات نہیں ہے ماضی میں سیٹو اور سینٹو جیسی تنظیموں کا رکن ہونے کے باوجود امریکہ نے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں جب پاکستان کو بھارت کے حملے اور جارہیت کا سامنا تھا بلا جواز پابندیوں کا نشانہ بنایا اسی طرح انیس سو اکتر کی جنگ میں بھی پاکستان کو این ضرورت کے وقت امریکہ نے فوجی پابندیوں کا نشانہ بنا ڈالا اسی کی دہائی میں افغان جہاد کے خاتمے اور سوویٹ یونین کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ نے مطلب پورا ہونے پر پاکستان کو بدنامے زمانہ پریسلر ترمیم کی شکل میں پابندیوں کا نشانہ بنایا اس وقت بہانہ تھا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ریڈ لائنز کروس کر رہا ہے پریسلر ترمیم کی بدولت امریکہ نے پاکستان کو ادائیگی کے باوجود ایف سولہ تیارے فراہم کرنے سے انکار کر دیا اور یہ معاملہ بعد ازاں کئی برس تک دونوں ممالکیں درمیان تنازع کی وجہ بنا رہا بعد ازاں جب امریکہ کو ایک بار پھر افغانستان میں پاکستان کی ضرورت پڑی تو دہشتگردی کے خلاف جنگ کے نام پر امریکہ نے پاکستان کو جدیدرین ایف سکسٹینز فراہم کیے یعنی جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہو تب وہ جانتے بوجھتے ایٹمی پروگرام جیسے حساس معاملے پر بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور جب ضرورت نہ ہو تو باقاعدہ جنگوں کے دوران بھی تحادی قرار دیے جانے کے باوجود امریکہ پاکستان کو فوجی سازو سامان کی فراہمی بند کر دیتا ہے حال ہی میں امریکہ کی جانب سے پاکستانی بلسک مزاد پروگرام سے منسلک اداروں اور بعض چینی کمپنیز کو بھی نشانہ بنایا گیا پاکستان کی جانب سے اس معاملے پر انتہائی سخت صفارتی رد عمل سامنے آیا ہے پاکستان نے واضح کیا ہے کہ امریکن پابندیاں بلا جواز ہیں اور ماضی میں ایسے اداروں پر بھی پابندیاں لگائی گئیں جو نیوکلئر آرمز کنٹرول رجیم کے تحت نہیں آتے تھے پاکستان کا موقف ہے کہ امریکہ بھارت جیسے پسندیدہ ملکوں حساس ٹکنالوجی کی فراہمی یا بھارت کی جانب سے ایٹمی پھیلاو کے معاملے پر بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور بعض اوقات بھارت جیسے ممالکوں بہت ساری ممنوع اشاہ کی فراہمی بھی وائٹ ہاؤس کو گوارہ نہیں گزرتی اب بات یہ ہے کہ پاکستان کا بیلسٹک مزائل پروگرام امریکن پابندیوں سے متاثر ہو گا یا نہیں تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام بھی خفیہ طور پر مکمل کیا اور آج اسے بے مثال ترقی دے کر دنیا کے کسی بھی ملکے ہمپلہ بنا دیا ہے یہی حال پاکستان کے بیلسٹک مزائل پروگرام کا ہے جہاں پر چین کے سوا یا پھر شاید کسی حد تک شمالی کوریا کے سوا پاکستان سے کسی نے کوئی تعاون نہیں کیا پاکستان نے جو بھی خریدہ بنایا اپنی مدد آپ کے تحت کیا اور اپنے ہی وسائل سے اپنی ضروریات پوری کی پاکستان کے ایٹمی اور بیلسٹک مزائل پروگرام کا شروع دن سے ہی ایک ہی اصول یا ذابطہ رہا ہے جسے انگریزی میں بائے بورو بیگ اور سٹیل کہہ سکتے ہیں یہ فارمولا شاید زیادہ کروڈ فارمولا ہے یا روڈ فارمولا ہے لیکن حقیقت کچھ ایسی ہی ہے کہ پاکستان نے جہاں سے جیسے بھی ممکن ہوا اپنے لیے ضروری ایشیا کی دستیابی کو یقینی بنایا ایک بات جو ہم سب کے لیے اچمدے کا باعث ہے کہ امریکہ کو بلاخر بیٹھے بٹھائے پاکستان کے بیلسٹک مزائل پروگرام پر پابندیاں لگانے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی پاکستان نے ایسی کونسی ریڈ لائن عبور کی ہے جس کے باعث امریکہ کو پاکستان کے بیلسٹک مزائل پروگرام پر پابندیاں لگانی پڑی اب جائزہ دیتے ہیں اس میدان کا جس میں پاکستان کی جانت سے حالیہ ڈیویلپمنٹس یا پیشرف ان پابندیاں کا باعث بنی ہیں برطانوی نشریاتی دارے بی بی سی کی رپورٹ میں امریکن پابندیوں کا کچھ ذکر کیا گیا ہے بی بی سی کی رپورٹ میں پاکستان کے دو جدید مزائل شاہین تری اور ابابیل کا ذکر کیا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر امریکہ نے ان دونوں مزائلوں کی تیاری میں ہونے والی پیشرفت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے خلاف پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے دشمن کے مزائل دفاعی نظام کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھنے والے می آئی آر وی مزائل میں کئی وار ہیڈز ہوتے ہیں اور پاکستان کے شاہین اور ابابیل میزائل بنیادی طور پر ایم آئی آر وی میزائل ہیں یہ میزائل ایک ساتھ مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں جبکہ ایم اے آر وی میں صرف ایک وار ایڈ ہوتا ہے لیکن یہ حدف تک پہنچنے سے پہلے اپنا رستہ یا سمت بدل سکتا ہے تاکہ دشمن کے دفاعی نظام کو کنفیوز کیا جا سکے پاکستان کے دونوں نئے ویپنز یعنی ابابیل اور شاہین تری میزائل پاکستان کے اس میزائل پروگرام کا حصہ ہے جو امریکن پابندیوں کی زد میں آیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ شاہین تری اور ابابیل کو بلا شبہ پاکستان کے بہترین صلاحیتوں والے میزائل قرار دیا جا سکتا ہے امریکہ کا الزام ہے کہ ویڈنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف آٹومیشن فارمیشن بیلڈنگ انڈسٹری بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل میں ملوث ہے اور اس نے ہی شاہین تری اور ابابیل میزائل سسٹمز اور ممکنہ طور پر اس سے بھی بڑے سسٹمز کے لیے راکٹ موٹرز کی ٹیسٹ کے لیے آلات کی خریداری کے سزنے میں پاکستانی ادارے ناشنل ڈیولپمنٹ کامپلیکس کے ساتھ مل کر کام کیا ہے ابابیل اور شاہین کی کچھ ہسٹری کی بات کریں تو پاکستان نے پہلی بار 2017 میں ابابیل میزائل کا پہلا تجربہ کرنے کے بعد گزشتہ برس 18 اکتوبر 2020 کو بھی زمین سے زمین پر درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے ابابیل میزائل کی ایک نئے قسم کا تجربہ کیا تھا ابابیل جنوبی ایشیا میں پہلا ایسا میزائل ہے جو بائیس سو کلومیٹر کے فاصلے تک متعدد وار ہیڈز یا ایٹم بوم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بیق وقت مختلف آدھاف کو نشانہ بنا سکتا ہے ایک اندازے کے مطابق ابابیل میزائل تین یا اس سے زیادہ نیوکلر وار ہیڈز یا ایٹم بوم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ابابیل بنیادی طور پر ایم آر وی میزائل سسٹم ہے جو دشمن کے بیلیسٹک میزائل ڈیفنس شیلڈ کو شکست دینے یا بے اثر کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے ابابیل میزائل ایسے ہائی بیلیو آدھاف جو بیلیسٹک میزائل ڈیفنس رکھتے ہوں ان کے خلاف پہلی یا سیکنڈ سٹرائک کی بھی صلاحیت رکھتا ہے بظاہر ابابیل میزائل انڈیا سپیسپک ہے یعنی کہ یہ میزائل پاکستان نے بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا ہے لیکن امریکہ کو در حقیقت دو ہزار اکی سے جس میزائل پر تشویش ہو رہی ہے وہ شاہین تھری میزائل ہے جس کی رینج ستائیس سو چالیس کلومیٹر تک ہو چکی ہے دراصل ابابیل میزائل شاہین تھری میزائل کی اگلی جنریشن ہے ٹھو سیندن سے چلنے والے شاہین تھری میزائل کا اصل مقصد بھارت میں اہم ترین سٹریٹیجک اہداف خاص طور پر جزائر انڈمان نکوبار یا وہ مقامات جہاں پر بھارت اپنی ایٹمی آبدوزوں کے لیے بیسس تعمیر کر رہا ہے ان کو نشانہ بنانا ہے تاکہ بھارت کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ مل سکے اور وہ کسی بھی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ پاکستان کی سیکنڈ سٹرائک سے بھی خود کو محفوظ رکھ سکتا ہے ماہرین کے مطابق ابابیل اور شاہین تھری بیلیسٹک میزائل کے حوالے سے یقینا کوئی نہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس پر امریکہ کو کافی تشویش ہے بعض ماہرین ان میزائلوں کی تیاری میں پیشرفت کو پاکستان کی ممکنہ سپیس پروگرام سے بھی جوڑتے ہیں کہ شاید پاکستان ایک سپیس لانچ وہیکل بنانے کی منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے جو کہ پاکستان کے ویجن ٹوینٹی فورٹی سیون کا بازابطہ طور پر حصہ بھی ہے اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن رشین رہے کہ شاہین تھری تین سٹیجز والا بیلیسٹک میزائل ہے اور تین سٹیجز والے میزائل کے حوالے سے ماہرین کہتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر بنا کر اس کی رینج میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی امریکن پابندیوں میں جس بڑی راکٹ موٹر کے ذکر کیا گیا ہے وہ بھی واشنگٹن کے لیے ایک باعث تشویش بات ہے اس سے پہلے اپریل دوہزار چوبیس میں جب امریکہ نے پاکستان کے خلاف پابندیاں لگائی تھی تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ چینی کمپنیاں پاکستان کے خلائی تحقیقاتی دارس پارکوں کے ساتھ مل کر راکٹ موٹرز کی جانچ پر تال میں بھی ملوث ہیں درحقیقت امریکہ کو خدشہ ہے کہ پاکستان فوجی اور سیویلین مقاصد کے لیے اپنا سپیس بہیکل لانچ کر سکتا ہے یعنی ایسا راکٹ بنا سکتا ہے جو سیٹلائٹس کو خلا میں مطلوبہ مدار تک پہنچا سکے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے پاس بیندل بریازمی یا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل فائر کرنے کی صلاحیت بھی آ جائے گی